ہاں جی بکر بکھر پولیس کی بڑی کاروائی سامنے آئی ہے ڈی پیو بکھر محمد نوید کی ہدایت پر ملازم حسین چوکین چارج نے کاروائی کرتے ہوئے چوری شدہ سمان جو ہے وہ برامت کر لیا ہے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے میرے ساتھ وہ سیل بھی مجود ہے جنہوں نے اپلیکیشن دے کے ایف ای آر درج کروائی ساری سوالے سے میرا یہ ہے کہ بکھر کی پولیس انتہائی کوپریٹیو ہے اور یہ ہماری عوام کی تھوڑی سی نائل ہی ہوتی ہے کہ جو ہم پولیس کو مورد الزام ٹھاتے ہیں وہ ہر معاملے میں عوام کو سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے تو یہ پہلی دفعہ ایکسپرینس ہوا ہے کہ میں جب بھی گیا ہوں ملازم حسین صاحب کے پاس یا ایسیڈیو صاحب کے پاس یا ڈی ایس پی صاحب کے پاس اور یہ میرے لئے بڑی ایک ڈراسٹک سیٹویشن تھی کہ جب ڈی پیو صاحب کی اچانک مجھے تین بار کال آئی کہ محمد حسین صاحب آپ کے پراسس کا کیا ہوا ہے اور وہ آپ کا برامدگی کہاں تک پہنچی ہے آپ کا کوئی ملزم گرفتار وہ پولیس سے تو اپنے دور پر اپ ڈیٹ لے رہے تھے وہ ساتھ ساتھ مجھ سے بھی لے رہے تھے کہ تاکہ کہیں ان کو کوئی غلط فیڈ بیک نہ آ جائے اور میں اس کے علاوہ یہ بھی میری لائف کا ایک بہت اسٹانیشنگ انسیڈنٹ تھا کہ ایک آئی جی جو ہے نا اس کو اگر آپ جسٹ ایک میسج کریں بغیر کسی جان پہچان کے ایک افیشیل نمبر پہ اور اس کے بعد اگلے تین منٹ میں اس کے آئی جی کے پی ایس او کی آپ کو کال آ جائے اور وہ آپ کے پرابلم کو فلی اڈریس کرے اور اس کے بعد وہ پورا بکھر پولیس کو بھی ڈریکشن دے کہ یہ کام ہر صورت میں کروا کے دیں ڈریکٹ انہوں نے آئی جی پنجاب کو میسج بھی کیا اور فوری تو ہے ریسپانس دیا آئی جی پنجاب نے اور اس کے پی اے نے فوری پر کال کی ڈی پی او بکھر نے بھی اس کا نوٹس لیا اور ملک ملازم اسائن اے ایس ای چوکن چارج میبل نے کارروائی کرتے ہوئے چوری شودہ سمان بھی برامت کر لیا ہے اور ملزم کو بھی گرفتار کر لیا ہے ملزم سے جو چوری شودہ سمان ہے وہ برامت ہو چکا ہے سفرداری کے بعد جو ہے وہ اس ننمال کان کے حوالے کیا جائے گا انہوں نے ڈی پی او بکھر اور آئی جی پنجاب کو زبردست اور چوکن چارج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جی